بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اتتم ملسانی افقہو کولی میں اپنے ویورس کو اپنا بیلے تعرف کرا دوں میرا نام ڈاکٹر امرین فرحان ہے میں ارتوپیڈک سرجن ہوں میں جوڑوں پٹھوں اور جوائنٹ سے ریلیٹی جتنی تکالیف ہیں اس کے بارے میں مہارت رکھتے ہوں میرے پاس جو مریض آتے ہیں زیادہ تر جوڑوں کی تکالیف کے ساتھ آتے ہیں کندھوں اور کمر کی تکالیف کے ساتھ آتے ہیں جس میں آسٹیپروسز اور آسٹیو آرٹرائیٹس فریکچر اور اس طرح کی تمام بیماریاں شامل ہیں جسے کندھوں کے تکالیف ہیں شولڈرز کی پرابلمز ہیں ان کے ساتھ مریض آتے ہی میرے پاس لیکن آج میں آپ سے ایک ایسے طریقہ علاج کے بارے میں بات کروں گی جو کہ بہت نیا تو نہیں لیکن اتنا لوگوں کو اس بارے میں زیادہ اویرنس نہیں ہے جو کہ پی آر پی ٹریٹمنٹ اور سٹیم سیل ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خون میں مختلف قسم کے خلیے ہوتے ہیں جسے ہم ریڈ بلیڈ سیلز وائٹ بلیڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس کہتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ہیمو گلوبین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پرانسفر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی ہماری باڈی میں آکسیجن بھی سپلائے ہوتی ہے ڈیو بی سیز یا سفید ذرات ہمارے جسن کا ڈیفینس سسٹم چلاتے ہیں جس میں اگر کسی جرسین کا داخلہ ہوتا ہے باڈی میں اس کی وجہ سے وہ انفیکشن کنٹرول ہوتا ہے تیسری چیز ہماری بلیڈ میں جو ہوتی ہے وہ ہے پلیٹ لیٹس پلیٹ لیٹس کی ایکسپینیشن اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو کہیں زخم آ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد اس جگہ خون منجمد ہو جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ زخم بھر جاتا ہے تو یہ زخم ریپیر پروسس جو ہوتا ہے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہوتا ہے یہ پلیٹ لیٹس کے ذریعے ہوتا ہے اور انھی پلیٹ لیٹس کو استعمال کر کے ہم پی آر پی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کو میں آپ کو تھوڑا سا بھی تفصیل بتاتی ہوں پی آر پی ٹریٹمنٹ کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی پی آر پی مقفف ہے پلیٹ لیٹ ریچ پلازما کا ہم پیشنٹ کا تھوڑا بلڈ لیتے ہیں جو کہ 30 سی سی ہو ستا ہے یا 50 سی سی ہو ستا ہے جس کو ہم مشین میں ڈال کے سینٹریفیوج کرتے ہیں یعنی کہ تیزی سے گھومائی جاتا ہے مشین میں ڈال کے اور اس عمل کے ذریعے ریڈ بلیٹ سلس نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں پلازما اوپر آ جاتا ہے پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ سینٹر کی لیئر میں آ جاتے ہیں اور اس پلیٹ لیٹ پلازما کہتے ہیں یا بفی کوٹ کہتے ہیں تو بیسکلی یہ بفی کوٹ ہوتا ہے یا یہ لیئر آف لازما ہوتی ہے جس کو ہم سرنج میں لے کے مریض کے جوڑ میں یا جہاں پتھے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے ریپیر کا پروسس جہاں چاہیے ہوتا ہے وہاں پر انجک کیا جاتا ہے اور اس پی آر پی کے ریزرز بہت اچھے ہیں بعض اوقات پتھوں کی تکالیف اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس میں دوائیوں سے پی آر پی پیشنٹ کے اپنی بلڈ سے بنایا جاتا ہے اور اس کو ریپیر کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو ٹینس الو ایک چیز ہے جس میں الو کے اراؤنڈ سوزش ہو جاتی ہے پتھوں میں اور اس میں آپ کے پاس سوائے دوائیاں کھانے کے یا پھر سٹیروائٹ کا انجکشن لگانے کے کوئی حل موجود نہیں ہوتا اس جگہ پہ ہم پی آر پی انجک کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھا ریزرچ دیتا ہے وہاں پہ جو ہیلنگ ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے اور آپ کو کوئی سائیڈ افیکس بھی نہیں آتے کیونکہ یہ اپنے بلڈ سے لے کے بنایا جاتا ہے سٹیم سلز کی طرف سٹیم سلز بیسکلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں انسان کی پیدائش ایک سلز سے ہوتی ہے جس سے مختلف آزا بنتے ہیں ایک ہی سل ہوتا ہے جو مختلف آزا میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اسی سے انسان کے مختلف گوشت دماغ ہڈیاں اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں ایسے سلز جن سے مختلف قسم کے سلز بن سکتے ہوں انہیں ہم سٹیم سلز کہتے ہیں یہ سٹیم سلز بون میرو میں بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ فیٹ سلز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں انہی سٹیم سلز کو الگ کر کے ایکٹیویٹ کیا جاتے ہیں اور اس کو پھر جوائنٹ میں یا جہاں بھی کہ ریپیر کا پروسس چاہیے ہوتا ہے وہاں انجک کیا جاتا ہے اس پروسس کو ہم اسٹیم سلز ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اسٹیم سلز کس طرح سے ہوتا ہے اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتانا چاہوں گی اسٹیم سلز کے لیے ہم مریز کی تھوڑی سی چھوڑی حاصل کرتے ہیں جو کہ پیٹ کے حصے سے بھی حاصل کی جا سکتے ہیں تھائی کے لیویل سے بھی حاصل کی جا سکتے ہیں اس کے لیے کسی کسی کی بھی ہوشی کی ضرورت نہیں ہوتی کینولا ڈال کے فیٹ نکالی جاتی ہے اور اس جگہ کو سن کر دیا جاتا ہے جب فیٹ آپ لے لیتے ہیں اس کو پھر ہم لیب میں پروسس کرتے ہیں اور فیٹ سل سے سٹیم سل سے لہتا کیا جاتے ہیں اس پورے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ تین سارے تین گھنٹے کا ٹائم درکار ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے فکس کرتے ہیں مریز کے ساتھ اور جب لیب میں یہ سٹیم سل سے سپریٹ کر لیا جاتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کو انجک کیا جاتا ہے جوڑ میں جس سے ان کے جوڑ کی تکلیف میں ان کو اولت ہوتی ہے سٹیم سل پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے بہت سی بیماریاں جن کے علاج آج کی دور میں موجود نہیں ہیں آنے والے دور میں ہمارے پاس موجود ہوں گے جس میں بہت سی بیماریاں جس میں دیابتیس کا مرض شامل ہے دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے سٹیم سل کے حوالے سے اور یہی بیماریوں کے علاج انشاءاللہ کچھ عرصے میں دریافت ہو جائیں گے اورٹوپیڈکس میں سٹیم سل کا استعمال بہت پرانا ہے جو پرانے زمانے میں ڈاکٹرز ہڈیوں کی فریکٹرز کی جگہ پہ بون میروں کو انجک کیا کرتے تھے جس سے ہیلنگ پروسس کو ارلی سٹیج میں کیا جاتا تھا تو اس طریقے سے سب سے پہلے سٹیم سل کا ٹریٹمنٹ اورٹوپیڈک میں ہی شروع ہوا تھا اس کے بعد پھر ہیر اور سکن کی پروبلمز میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا بہت سارے مریض درد کی دمائیاں استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی جوڑوں کی درد تو ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ گردے اور میدے کی بہت ساری دوسری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے تمام مریض جو گردے اور میدے کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لئے سٹیم سل ٹریٹمنٹ ایک اچھا طریقہ علاج ہے جس میں ان کے باقی آزا بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی جوڑوں کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہیں میرا آپ سے یہی مشورہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی سرجری ایڈوائز کی گئی ہے سرجنس کی طرف سے تو کسی جوڑوں کی سرجری ہے یا کسی پتھے کے لیگمینٹس کی سرجری ہے اس طرح کی سرجری اگر آپ کو ایڈوائز ہوئی ہے تو آپ ایک مرتبہ میرے پاس ضرور وزٹ کریں میں آپ کو اس سٹیم سل اور پی آر پی کے ریزرٹس دکھا سکتے ہوں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتا سکتے ہوں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا طریقہ آپ کو سرجری سے بچائے جا سکے ایک مرتبہ ہمارے پاس ضرور وزٹ کریں اس لئے نہیں ہے کہ یہ پیشنٹ کے مریض کے اپنے بلڈ سے لے کے بنایا جاتا ہے تو اس سرجری اس پروسیجر کے سائیڈ افیکس نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے 90 to 95% کےسز میں آپ کو سرجری کی ضرورت نہ پڑے جو کہ سرجری ایک مہنگا طریقہ علاج بھی ہے اور اس کے کمپلکیشنز بھی ہوتی ہیں یہ سٹیم سل اور پی آر پی ٹریٹمنٹ ایسی آپشن سے جس میں کسی سرجری کی ضرورت نہیں کوئی کٹ نہیں آتا کوئی سرجری نہیں ہوتی ہے اور آپ کو پاسٹ بھی کم آتی ہے اس کی اور اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں میرے ساتھ آپ اپوائنمنٹ فکس کریں میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل سے بتاؤں گی اس کے ساتھ ہم ریہیبلیٹیشن کا پروگرام بھی کرتے ہیں مریض کو پوری انفرمیشن دی جاتی ہے شروع سے لے کے آخرت تک بریف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فال آؤ پہ بھی رکھا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اور نیا طریقہ علاج ہے جو کہ ارثوپیڈکس میں بہت کامیاب ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرے نمبر پر میری اوپیڈی میں وزٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعہ علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ